اسلام علیکم میورز میں ہوں حامد میر امپورٹڈ حکومت کے حلاف دن با دن جو ہے گیرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے سابق وزیراعظم عمرانہ نے پشاور میں پریس کانفرنس سے خدا کرتے ہوئے کہا کہ جو ہم کسی ڈیل کے تحت اسلام آباد سے واپس نہیں آئے بلکہ انہیں چھے دن کے آلٹی میٹم دے کے آئے ہیں اور چھے دن کے بعد ہم دوبارہ اسلام آباد مارچ کریں گے اور میں دیکھنا ہوں کہ ہمیں کوئی کیسے روکتا ہے ناظرین یہ جو چھے دن کے آلٹی میٹم ہان صاحب دے کے آئے ہیں ابھی کچھ سورسز جب چیزیں انفرم ہو رہی ہیں تو یہ چھے دن سے زیادہ وقت بڑھ سکتا ہے یہ دس دن بھی ہو سکتے ہیں پندہ دن بھی ہو سکتے ہیں لیکن بہرحال بہت سارے سورسز کا یہ کہنا ہے کہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ جلد چلی جائے گی لیکن جو مجودہ صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے اس سے یہ نہیں لگ رہا کہ حکومت جائے گی کیونکہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو چھے دن کا ہان صاحب ایلٹی میٹم دیکھ گئے تھے اس کے بعد جو لیجسلیشن ہو گئی ای وی ایم پہ ہو گئی اوورسیز پاکستانی کے حوالے سے ہو گئی اور اس کے علاوہ جو نیب کا نیب آرڈینس ترمیم کے حوالے سے تھا اس کا مل پیش کر دیا گیا اور اس کے بعد جو ایک بڑی بات ہوئی کہ جو آئی ایم ایف کی شرط انہوں نے مان لی انہوں نے پیٹرولی مظنوات کی قیمتیں بڑھا دی اگر انہوں نے چھے دن کے بعد اسمبلیاں ڈیزالو کرنی ہوتی اور الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرنی ہوتی تو میرا نہیں حیال کہ یہ اتنا بڑا پریشر اپنے سر لیتے کہ جو انہوں نے پیٹرولی مظنوات کی قیمتیں بڑھا دی ہیں اب جب انہیں آئی ایم ایف سے نوے کروڑ ڈالر کی کسٹ مل جائے گی تو ریزروز میں کافی فرق پڑے گا اور اس کے علاوہ جو سعودی عریبیا کی ہم نے کس دنی تھی نومبر دسمبر میں جو کہ ڈیو تھی وہ بھی جب چیف آف دی آرمی سٹاف کی بات ہوئی ہے سعودی کنگ سے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو مزید ڈیلے کر دیں گے اور آپ کو ریلیکس کر دیں گے تو وہ بھی ایک خوشائند بات ہے یہ دو تین چیزوں کو مدرزہ رکھتے ہوئے یہ لگ رہا ہے کہ جو صورتحال ہے وہ سٹیبل ہو جائے گی اور جو ایمپورٹیٹ حکومت ہے وہ اپنی آئیدی مدد پوری کرے گی اس چیز کو دیکھ کے لیکن جب اس کی دوسری جانب دیکھیں تو سپریم کورٹ نے ایمپورٹیٹ حکومت کے حلاف گیرہ تنگ کر رکھا ہے جو ایک تریسر ڈے کا فیصلہ آیا پھر الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا اس کے بعد جو توہین عدالت پہ سماعت کی سپریم کورٹ نے آج جو سماعت ہوئی جو ای سی آل رولز کے حوالے سے ہے وہ بڑی اہم تھی پانچ رکنی لارجر بینچ نے وہ سنی جس میں چیف جسیس آف پاکستان جسیس عمر عطا بندیال بیٹھے تھے ان کے ساتھ چار اور جج تھے جنہوں نے بڑے تف کوشننگ کی آزم نزید گاڑا سے اور اس کے علاوہ جو اٹارنی جنرل سے تو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ وہ چیف جسیس آف پاکستان نے کہا کیا تحقیقاتی اداروں کی جو مبائی نا مداخلت پر از ہود نوٹس لیا تھا چیف جسیس آف پاکستان اس پہ پانچ رکنی جو بینچ بنا لارجر بینچ بنا جس پہ جتنے جسٹس ہیں وہ اس کی سماعت کر رہے ہیں تو دورانے سماعت آج اٹارنی جنرل سے یہ سوال کیا گیا چیف جسیس آف پاکستان نے یہ سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں گے جو ای سی ایل رول ٹو تھاؤزن ٹین سیکشن ٹو ہے وہ پڑھیں رولز کے مطابق کوئی وہ بندہ جس پہ کرپشنز کے الزامات ہیں دہشتگردی کے الزامات ہیں یا وہ ٹیکس نہیں دیتا یا پھر وہ لون ڈیفالٹر ہے وہ ملت سے باہر نہیں جا سکتا ٹھیک ہو گیا انہوں نے کہا پھر یہ بتائیں کہ کبینہ کے بہت ساری لوگوں پہ کرپشن کے الزامات ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے سب کچھ تو پھر ترمیم جو کی ہے وہ کیسے کر لی ہے اور پھر یہ کبینہ نے ہی ترمیم کیسے کر لی ہے اب وہ لوگ ترمیم کیسے کر سکتے ہیں جو حد اس کرکٹیریاں میں فعال کر رہے ہیں تو اس کے بعد چیز جسٹس عطا بندیان نے اس پہ پوچھا انہوں نے کہا یہ بتائیں جی وفاقی کبینہ نے رولز کی منظوری دے دی ہے کہ نہیں دے دی تو اس پہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی میں آپ کو جو کبینہ کے منٹس ہیں وہ پیش کر دوں گا جمع کرا دوں گا اس بارے میں مجھے ابھی علم نہیں ہے تو اس کے بعد جو جسٹس اجازو لحسن ہے انہوں نے کہا یہ مجھے بتائیں کہ ایک سو بیس دن کے بعد خود بہت ای سی ال میں جس کا بھی نام آئے گا وہ ختم ہو جائے گا تو اس پہ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ ایک سو بیس دن تب شروع ہوں گے جب کسی بندے کا نام ای سی ال میں آ جائے گا تب سے لے کے اس کے بعد ایک سو دن ایک سو بیس دن کے بعد خود بہت ای سی ال سے جو بھی بندہ جس کا ای سی ال میں نام ہے وہ نام نکل جائے گا اس کے بعد جسٹس مزر نکوین نے ریمارکسی انہوں نے کہا جی کبینہ کے ارکان نے خود اس ترمیم سے اس کے مطلب ہے فائدہ اٹھایا ہے کیونکہ جو آدھی کبینہ ہے ایمپورٹی حکومت کی وہ تو ان پہ بہت سارے تو بیل پر ہیں چیف جسٹس مزاہر نکوین نے کہا کہ دیکھیں اس سے تو پھر زیادہ فائدہ کبینہ نہیں اٹھایا ہوگا کیونکہ آدھی سے زیادہ کبینہ جو ہے اس پہ کرپشن کے الزامات ہیں کچھ لوگ بیل پہ ہیں کچھ کے ساتھ کیا معاملات ہیں تو وہ تو اس کرائیٹریہ میں فال کر رہے ہیں کہ یہاں پھر وہ ٹریکس دہی اندکان میں نہیں آتے ہیں یہاں پھر کرپشن کے الزامات ہیں یہاں پھر لون ڈیفالٹ رہے ہیں دائشت کرتی ہے ملکہ کوئی ایک کسی ایک کٹیگری میں فال کرتے ہیں تو اس کا فائدہ تو پھر آلٹی میٹم لی جو ہے وہ کبینہ کو گیا اس کے علاوہ جسس مونی بختر نے کہا کہ ہمیں یہ بتائیں جو وفاقی وزارہ ہیں ان پہ ابھی تک صرف کرپشن کے الزامات ہیں یہ بات ٹھیک ہے لیکن یہ کوئی ذابطہ احلاق ہے کہ جس کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں اس سے متلقہ فائل اس وزیر کے پاس نہ جائیں تو جسس محمد علی محضر نے کہا کہ اپنے فائدے کے لیے ملزم جو ہے وہ کسی بھی رول میں ترمیم کیسے کر سکتا ہے مجھے یہ بات بتائیں یعنی یہ جو پانچ رکنی لارجر بینچ تھا انہوں نے جو ہے اٹارنی جنرل کو صحیح لطاڑا ہے اور جو امپورڈٹ حکومت ہے انہیں صحیح لطاڑا ہے ان پہ ایٹم بم گرا دیا ہے کہ بھئی آپ کیا کرنے جا رہے ہیں ہمیں جواب دے آپ کو کیا لگتا ہے تو پھر آخر پر انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں کہ چیز جس عمر اطا بنیان نے کہا کہ ہم انتظامی معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے لیکن اگر ریاست کے حلاف کوئی بھی کاروائی ہوگی تو سپریم کورڈ اس میں مداخلت کرے گی ازہود نوٹس لے گی اس کے بعد جو ہے جیسٹس ایجادل احسن نے پوچھا انہوں نے کہا جیسٹس سرکولیشن سمری کے ذریعے ایسی منظوری لی جا سکتی ہے جبکہ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ ای سی ال رولز میں ترمیم کے بعد نظر ثانی کا طریقہ کاری ہتم ہو گیا ہے کیا ای سی ال رولز میں کبینہ کی ترمیم کیا مفادات کا ٹکراؤ نہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں یہ دیکھیں جو کبینہ ہے یہ رولز میں جو ترمیم ہوگی یہ تو صرف اس کا شند فائدہ جو ہے یہ تو کبینہ کو فائدہ ہو رہا ہے تو اب آپ اس پہ بتائیں کہ آپ اس پہ بتائیں گے یہ کبینہ کیلئے کریں گے آپ لوگوں کے لئے کر رہے ہیں تو اٹانی جنرل نے اس پہ کہا کہ دیکھیں جی ہم یہ بات دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ممبران جن کے نام ای سی ال میں تھے وہ ترمیم کمیٹی جلاس میں تھے یا نہیں اب انہیں یہ چیزوں کا علم ہو گا لیکن وہ سپریم کورٹ کو آئی شائع بائیں کار رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سر آپ نے یہ کہہ دیا تو ہم آپ کو وہ سمری پیش کر دیں گے کہ جب یہ رولز میں ترمیم ہو رہی تھی اب وہ لوگ تو اس کمیٹی میں موجود نہیں تھے جو لوگ آلڈی ای سی ال میں جن کے نام ہیں یا پھر جو آلڈیس کرائیٹریہ میں فال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جسٹس نکوی صاحب نے ریمارکس دیا کہ آزم نظیر گاڑا صاحب آپ جس شخص کے وکیل تھے آپ نے بھی تو اسی شخص کو فائدہ پہنچانے کے لیے ترمیم کی ہوگی اب یہ بہت صحت سوال ہے جو جتنے بھی پانچ رکھنی لاجر بینچ ہے اس نے کیا اور اس پاس چیف جسٹس عمر اطابدیال نے کہا کہ فیلحال ای سی ال رولز کی جو ترمیم ہے ہم اس سے کلدن قرار نہیں دیتے ٹھیک ہے قانون پر عمل کے لیے کچھ زوابت ضروری ہے آپ ان چیزوں کو مینٹین کریں جو چیزیں آپ کو کہیں ہیں وہ ہمیں جمع کرائیں پیش کرائیں ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی بھی انتظامی معاملات میں دخل دیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کوئی ایسا معاملہ کریں جو ریاست کے حلاف ہوگا تو ہم اس پہ از خود نوٹس لیں گے اور اس پہ مکمل کاروائی کریں گے اب یہ ساری کہانی آپ کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ آج سپریم کورٹ نے ان کو پورا لطاڑا ہے کہ جو آپ ای سی ال میں چیزوں کو ریلیکس کر رہے ہیں آپ کس کے لیے سانگیاں پیدا کر رہی ہیں آدیسی زیادہ کبینہ تو اپنے لیے سانگیاں پیدا کر رہی ہیں آپ نواز شریف صاحب کو لانا چاہ رہے ہیں مطلب یہ چھپے ڈکے الفاظ میں مطلب چیزوں کو مطلب یہ ہی نکل دے نا کہ آپ لانا کس کو چاہ رہے ہیں یا آپ چیزیں کرنا کس طرف چاہ رہے ہیں بلحال کوئی ان کے حق میں نہیں ہے جو فیصلے آ رہے ہیں وہ بالکل ان کے اگینسٹ آ رہے ہیں اور ان کو اس سے کافی سارا نقصان ہوگا اب دیکھیں کہ ہان صاحب چھے دن بعد واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے یہ ایک بڑا سوال ہے لیکن جو انہوں نے الیکشن ڈیٹ کے حوالے سے کہایا ہے وہ چھے دن سے زیادہ بھی آگے بھی جا سکتے ہیں لیکن میرا خیال ہے جو ڈیل ہو گئی ہے یہ جو انہوں نے پٹرولیہ مذنوات کی قیمتیں بڑھا دی ہیں نا اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی آئینی مدد پوری کرنے کی طرف ہے یہ اپنی آئینی مدد تب ہی پوری کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ایک گھر سے اشارہ ملے یہ تب اپنی آئینی مدد پوری کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ بات ممکن نہیں ہے اور ہان صاحب کو بھی وہ نیوٹرلز سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ بھی سمجھے اور انہیں بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ میں ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا انہوں وہ بڑا ٹرولنگ ٹویٹ تھا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے ہان صاحب کو بھی حوصلہ دے کر رکھا ہے اور انہوں نے شباز شریف صاحب کو بھی حوصلہ دے کر رکھا ہے تو وہ میدان میں دونوں کو نہیں اترنے دے رہے ہیں یہ دماغے دار خبر تھی جو سپریم کورٹ کی ہیرنگ ہوئی اور جو پانچ رکنی لارجر بینچنی لتارا ہے آپ اس کو تسلی سے دیکھیں تسلی سے سنیں پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ جو ای سی ال میں ترمیم والا معاملہ ہے اس پہ کتنی بحث ہوئی ہے اور اس پہ جو از ہود نوٹس لیا گیا ہے وہ کتنا ساتھ ہے اور اس کی ہیرنگ آج کس طرح کی ہوئی ہے تو مزید حبروں کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بھائی